لانگ مارچ میں چیف منسٹر کیوں شامل ہوتا ہے کیا شہباز شریف نہیں گیا صرف اس بنیاد پہ کہ گلگت بلتستان میں خان کی پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے اس ڈیولپمنٹ پیکیج کے فنڈز ختم کرتے کشمیر کے مقدمے کی وجہ سے ہم آئین میں نہیں تھے آلیڈی گلگت بلتستان ایک قربانی دیرہ ہے یومن رائٹس کی وائلیشن، کسٹوڈیل ٹارچر، کسٹوڈیل مرڈرز ہمیں یہ چیزیں فرس ٹائم پتا چلی ہیں فاجہ سعید رفیق نے تو اوپن لیک کا ہے کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا تعلق گلگت بلتستان سے اور ہمیں ابھی دو سوہ دو سال ہوئے حکومت بنے ہوئے تو ہمیں ایک سال ملا خان صاحب کی حکومت میں جب وہ پرائیم منسٹر تھے اس ایک سال میں ہم نے ایک تاریخی ڈیولپمنٹ پیکیج ہم لے کے ہے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ نے اگر کچھ چیز سمجھ نہیں ہو تو وہ یہ ہے کہ ایک ہم نے ڈوگنوں سے آزادی حاصل کی پھر اس کے بعد ایک شخص آیا جس نے گلگت بلتستان کو ڈیولپمنٹ پیکیج دیا اور آئینی ان کے حقوق کا کام سٹارٹ کروا ہے بیچ میں ہمیں کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں آتی کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں کچھ ہوا ہو اس ایک سال میں ہم نے اپنے بجٹ بھی بڑھا ہے سب کچھ بڑھا ہے انفورچنٹلی جس وقت ہم اکیس مارچ کو ٹیبل کرنے جا رہے تھے اس سے ہفتہ دس دن پہلے نو مارچ کے دس مارچ کو عدم اعتماد ٹیبل ہو گئی جس کے نتیجے میں نو اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو اس سے جو گلگت بلتستان میں ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک جو خواب ہمارا تھا کہ ہم آئینی ایک صوبے کے اوپر گامزند تھے وہ ہمارا ٹوٹ گیا اسمبلی اس نیشنل اسمبلی کی وہ سٹرنڈ نہیں رہی اتنے ممبرز نہیں رہے کہ وہ کر سکتے لیکن اس ایک سال کے اندر انہوں نے صرف اس بنیاد پہ کہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی حکومت ہے عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے اس ڈیولپمنٹ پیکیج کے فنڈز ختم کر دی انہوں نے وہ پی ایس ڈی پی پروجیکس کے فنڈز ختم کر دی اس کے بعد انہوں نے ای ڈی پی کے جو ہمارے اٹھارہ عرب سولہ عرب کیک پی کے برابر کا رقبہ ایک پروونس ہے اور بہت شدید پرابلمز ہیں سیونٹی پرسن سے زیادہ پاورٹی انفرسٹریکچر کا ہمارا پرابلم ادھر انہوں نے ہمیں پانچ سے چھے عرب روپے ابھی تک پورا اب سال ہونے کوئی ہے یہ اپریل آگے سولہ عرب کی جگہ پہ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر ہم آئینی صوبہ ہوتے تو ہمارا ڈیڈ سو سے پونے دو سو عرب روپے کا بجٹ ہوتا جو اس وقت ہمیں ساٹھ عرب روپے ملے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم آلیڈی گلگت بلتستان ایک قربانی دے رہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے حقوق کے لیے اور کشمیر کے مقدمے کی وجہ سے ہم آئین میں نہیں تھے تو اس کے لیے اور ہم نیشنل اسمبلیہ سینٹ میں ہماری رپیزنٹیشن نہیں تو اس کے لیے گلگت بلتستان کو زیادہ دینا چاہیے اور اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے تو اب اگر وہ صوبہ دوسرے صوبوں کے برابر ہوتا آئینی صوبے میں آئینی اس کے اندر تو ہم ڈیڈ سو عرب روپے پہ ہمیں ملتا تو اس کو ساٹھ عرب روپے پہ لے کے اس میں بھی ہمارا بجٹ انہوں نے سارا ختم کر دی اور یہی چیز ورکنگ کروائی تھی عمران خان صاحب نے ہم سے اور ہمیں یہ چیزیں فرس ٹیم پتا چلی تھی اور پھر اس کے بعد نہ صرف انہوں نے بجٹ کی کٹوتی کی انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا حساس علاق ہے انہوں نے ویڈ کی سبسیدی ختم کی صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کی پاٹی کی حکومت ہے انہوں نے عدم اعتماد کی کوشش کی جہاں پہ آج تک گلگت بلتستان میں کبھی عدم اعتماد نہیں ہوئی اور پوری شد عمد کے ساتھ یہ کوشش کرتے رہے اور خواجہ سعاد رفیق نے تو اوپن لیک کا ہے کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے اور بڑے بڑی بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ سب ان کو سپورٹ کرتے رہے اب اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو لانگ مارچ میں میرے پر کرٹیسزم یہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ میں چیف منسر کیوں شامل ہوتا ہے کیا شہباز شریف نہیں گیا کیا مراد علی شاہ بٹھو کے ساتھ نہیں کیا مجھ سے پہلے گلگت بلتستان میں جو چیف منسر ہے تھا حافظ عفیز الرحمان وہ نواز شریف کے ساتھ جوڈیشل کمیشن میں نہیں گیا تھا تو صرف واحد پی ٹی آئی کے چیف منسر نہیں کرے اور پھر اس کی سیکیورٹی کے اوپر ہمارے سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے کرٹیل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ ہتکنڈے استعمال کیے جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی فاشس رجیم میں بھی انہوں نے یہ کیوں گے اور یہ ملک کی اکائی ختم کرنے کے اوپر تلہویں اور یہ ملک کو تباہ و برباد کیوں کیونکہ ان کا ملک کے اندر ان کی جائدہ دیں تو پہلے سے نہیں یہ ملک ان کا ایک پولیٹیکل جو انہوں نے لوگوں کو دھوکھا دیا تھا کہ یہ بڑے خیرخواہ ہیں وہ جو چادر تھی ان کے چہرے پہ وہ عمران خان نے چھین لیے تو ان کا اس ملک سے سٹیک ختم ہو گیا تو وہ اب اس ملک کو اپنا ایک دن بھی بڑھانے کے لیے جس حد تک تباہ کریں گے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کسٹوریل ٹارچر کسٹوریل مرڈرز اچھ ایف آئی آز کا مزاق نظام کا پورا ملک کی ایک موکری انہوں نے بنا کے رکھ دیئے تو میں صرف اور صرف اس چیز میں اس پورے ایک سال میں جو مجھے خوشی ہے کہ اکثر اینکرز کہتے تھے کہ عوام نہیں نکلتے عوام نکلیں عوام اس وقت بھی نکلیں جب قائد عظم جیسے لیڈر نے آواز دی گھر بار عزتیں لٹا کے نکلے عجرت کی اور آج اس کی شکل میں ایک اور شخص ہے تو عوام نکلیں اور عوام اب مزید طاقت سے نکلیں گے ایک سال ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ایک سال اور مزید کھڑے ہوں گے ضرورت پڑھیں